جالی تعلیمی سیٹیفیکٹ فروخت کرنے والی بین ریاستی ٹولی کو ٹاسک فورس ساؤس زون پولیس نے گرفتار کر کے ان کے خبزے سے 45 لاکھ مالیتی اشیاء برامت کر لی ڈی سی پی ساؤس زون پی سائی چیتنیا نے بتایا کہ یہ کاروائی میرچوک پولیس اور ٹاسک فورس ٹیم کی جانب سے کی گئی ہے اندرہ پردیش سے تعلق ہٹنے والے وی ناغر جنا جو ارجنا اکیڈیمی واقعی چیتنیا پوری کا مینجنگ ڈائریکٹر ہے اور اس کے ساتھیوں گوپی ریڈی اور ایم نریشکور کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اس کیس کے دو ملزمین اروین متوتین مغری بنگال چنمائی بشواس متوتین دہلی ہنوس مفرور ہیں اندرہ نے کہا کہ ٹولی کا سرغنہ وی ناغر جنا ہے جو ارجنا اکیڈیمی کے آرمیں آندرہ یونیورسٹی، انہا ملائی یونیورسٹی، ٹیملناڈو، سکیم یونیورسٹی، جوہلان نہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور دیگر مشہور یونیورسٹیز کے جالی تعلیمی سیٹیفکٹس تیار کر کے خواہش مند گھاکوں کو فروغ کر رہا تھا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے لیے یہ سیٹیفکٹس فروغ کیے جا رہے تھے اور یہ ریکٹ چلایا جا رہا تھا جالی سیٹیفکٹس تیاری کے لیے لیپ ٹاپس، پرینٹرز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی آمدنی سے چالیس لاکھ مالیتی ارازی پلوٹ بھی خریدا گیا تھا ملزمین کے خبزے سے سیٹیفکٹ برامت کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے اس خصوص میں آج ڈی سی پی ساؤزون پی سائی چیتنیا نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقف کر آیا پیش ہے اس خصوص میں پریس کانفرنس کے کچھ جھل گیاں بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام آج ایک جوائنٹ ویہیکل چیکنگ پہ ٹاسک پورٹس اور میچوک پولیس کا ویہیکل چیکنگ پہ صبح گیارہ بارے کے سران ایک آلٹو ویہیکل پہ ایک سکٹیشیس مومنٹ ملا تو وہاں پہ ان بندے کو رکھ کے پوچھا تو ناغار جنہ بولکن کا نام پتا جلا ان کے پاس دس سیٹس پیک سیٹیفکٹ ملا تھا تو ہم لوگ کوشن کیا کہ بندے کے پاس دس سیٹیفکٹ ملنا معمولی بات نہیں تھا تو جب کوشن کیا تھا تو پتا جلا یہ بندہ نیٹیو گھنٹور جلے آندھرہ سٹیٹ کا تھے اور دوہزار اٹھارے کا تقریباً یہاں پہ آکے آجنہ اکاڈمی بولکے یہاں پہ ایک اکاڈمی کولا جس میں بچوں کو اوپن ٹینت اور اوپن انٹرمیڈیٹ کا کوچنگ دے دیتے ہیں دوہزار انیس کے بعد ایک جوتی ریٹی بولکے ایک اور آہرت تھی جو گھنٹور سے بلکے ایک فیک سٹیفکٹ بنانے کا ایک پلان بنایا تھا اس کے لیے ان لوگ کو کسٹمرز کو سپلی کرنے کے لیے نریش بولکے بندہ تھا انہوں نے بھی ساتھ دیا تو ان لوگ کچھ ڈیٹا مانگا کے لوگوں سے جو جو کسٹمرز سے جو جس کو سٹیفکٹ کر رہتے ہیں ان سے ایک ٹیلی کولر کے روپے میں بات کر کے ان سے بات کر کے فیک سٹیفکٹ چاہیے کیا پوچھ کے ان لوگ کو فیک سٹیفکٹ اپلائی کرنا شروع کیا تھا 2019 سے فیک سٹیفکٹ بنانے کے لیے ان لوگ نے آرہوین کولکتہ سے اور چنمائی بیسواس ڈیلی سے ڈیلی کا ہلپ لیا تھا جو ان کو پیسے میں پیسے لے کے فیک سٹیفکٹ دیتے تھے اور یہ لوگ یا لوکل جو بچے ہیں جس کے پاس سٹیفکٹ نہیں ہے جس کا سٹیفکٹ ڈیسٹیبیٹ کر رہا تھے یہ تقریباً 22 یونیورسٹیز کا ڈیفرنٹ یونیورسٹی کو سٹیفکٹس ان لوگ ابھی تک پروائیڈ کیا تھے اور ابھی جو ریکاوری پہ ہم لوگ ان سے 467 سٹیفکٹس جو 75 سٹس پہ ہیں اور دول لپٹوپس کی بوڈ سٹیفکٹس سٹیفکٹس آٹھ سٹیفکٹس پانچ سیل فونز اور سٹوڈنٹس کا جو جو اوپن ایگزامز لکھ رہے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہزار پیپر بھر کے ڈیٹا تھا مہنے کتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کا پاس سوچ سکتے ہو بہت ساری یونیورسٹیز کا بروشیر مارتی کار 12000 کا کیش اور کچھ ڈاکیمنٹس جو پیسہ اس سے کمائے ہو پلاٹ بھر کے کریدنے کے لیے 40 لاکھ 42 لاکھ کا برتک پلٹ کریدنے کو کوشش کیا تھا اس کا بھی ڈاکیمنٹس ہم نے کوری کیا تھا ہم لوگ اپنا میڈیا دوستوں کے دوارہ سبی لوگ کو ایک اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ فیک سرٹیفکیٹ کوئی بھی سرٹیفیٹ دینے کے لیے آپ کو اپروچ کریں گے ترند پولیس کو انفارم کر لیجئے کیونکہ آپ فیک سرٹیفکیٹ ان لوگ کو لیتے جو بھی فیک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے سوچ رہے ہیں ان لوگ بھی یہ crime پہ پارٹ ہوگا اور یہ انٹی سوشل ایلیمنٹس کا انکریج بلکل نہیں کرنا ہے تو جب بھی آپ کو انفرمیشن ہے ترند پولیس کو انفرمیشن پاسان کر دیجئے موسیقی موسیقی